ضرورت تھی کہ ایک ایسی کپیسٹی بلڈ کی جائے جس میں ہم سوشل میڈیا کو مونیٹر کر سکیں وہاں پہ فیک اکاؤنٹس جو ہیں ان کو ہم ٹریس کر سکیں اور جہاں پر لوگ قوانین کی خلاف برزی کرتے ہیں ان کو ہم صحیح طور کی اوپر سزا دے سکیں سوشل میڈیا پر نفرت پھلانے والوں کی خلاف گہرہ تنگ کرنے کی تیاری حکومت کا کریک ڈاؤن کا اعلان وزیر اطلاعات فواہ چودری کہتے ہیں نفرت انگیز تکاریر اور بیانات کو روکنا ہے سوشل میڈیا پر نفرت انگیزی کو کنٹرول کرنے کے لیے طریقہ کار تیار ہے سوشل میڈیا کے غلط استعمال پر گرفتاریوں کا اعتراف کہا سوشل میڈیا کو فتوے کے لیے استعمال کرنے والوں کو گرفتار کیا پاکستانی قوم غیر روایتی جنگ سے بہار آ کر آگے بڑھ رہی ہے میڈیا پر نفرت انگیزی پر کافی حد تک کابو پا لیا ہے ولی اہد سولہ فروری کو پاکستان آئیں گے صدر وزیراعظم اور عالمی چیف سے ملاقاتیں کریں گے ترجمان دفتر خارجہ کے دورے میں متبادل طوانائی اندرونی سیکیوریچی میڈیا سخافت اور کھین کے شعبوں میں واحدوں اور دیاداشتوں پر دستخط ہوں گے وزیراعظم عمران خان سے ائر چیف مارشل مجاہد انور خان کی ملاقات پاک فضائی کا پیشہ ورانہ امور پر تبادلہ خیال کیا گیا جوائنڈ سٹاف ہیڈکوارٹرز میں وزیراعظم جوائنڈ چیف سٹاف کمیٹی جنرل زبیر محمود کی ملاقات خطے کی مجموعی صورتحال اور داخلی سلام دیکھ امور پر تبادلہ خیال لیٹ والی گاڑی آئی ہے انہیں فیرنگ کی ہے مار دیو سانو بسی نہیں جینا جاندے سالحہ ساہیوال کی جی آئی جی نے تفتیش مکمل کرنی ریپورچ بیس فروری تک پیش کیے جانے کا امکان ریپورچ کی تیاری کے لیے پہلا باقاعدہ اجلاس سربر ایڈیشن آئی جی اجازشاہ کی زیریں صدارت ہوا تفتیش اور دیگر تمام پہلی اوقات جائزہ دیا گیا جو کراچی میں قتل ہوا ہے ارشاد رانجانی والا اس سلسلے میں یہ کہوں لوگ اس کو غلط رنگ دے رہے ہیں یہ انسانیت کا معاملہ تھا اس کو لسانی طریقے پر لے جا رہے ہیں وہ غلط ہے رمشاہ وسان کی بات کی پولیس نے جو بھی جواب دار تھے ان کو گرفتار کیا ارشاد رانجانی کا قتل انسانیت کا قتل ہے معاملے کو لسانیت کا رنگ دیا جا رہا ہے ایسا کرنے کی کسی کو اجازت نہیں دیں گے وزیراعلا سن مراد علی شاہ کہتے ہیں رمشاہ کیس میں ملزم گرفتار کیے جا چکے ہیں ذمہ داروں کے خلاف سخت کا روائی ہوگی رینجرز ہیڈکورٹرز کراچی میں جی جی رینجرز میجر جنرل محمد سعید کی زیر صدارت رجلا سائی جی ایڈیسن آئی جی سمیت عالی حکام کی شرکت سیکیورٹی انتظامات کا اثر نو جائزہ اور ٹارگٹ کلنگ کے حالیہ واقعات پر غور کیا گیا ترجمان رینجرز تو کہنا ہے کہ آمیام کے لیے مربوط لاحی عمل مرتب کیا گیا ہے سن کے سرکاری ہسپتالوں میں ڈاکٹر پھیر سراپا اعتجاج سبائی حکومت اور ڈاکٹرز کی لڑائی میں مریض رول گئے نائی سی ایچ میں ننے مریض تکلیف سے تڑپتے رہے والدین دھوائیاں دیتے رہے لیکن ڈاکٹرز نے ایک نہ سنی مریضوں کی پریشانی پر مسیحاؤں کا سنگدلی کا مظاہرہ سکھر میں بھی مریض دربدر کی ٹھوکرے کھانے پر مجدوئی چوروں نے کس طرح لوٹا ہے یہ ڈکیت تھے یہ شریف نام کے تھے اندر سے پورے بدماش تھے یہ ڈان تھے اس ملکے سیاست کے یہ ڈان تھے انہوں نے اس ملک کو لوٹا چالیس بندے لیند میں لگے ہوئے انشاءاللہ چالیس بندے گولی اندر ہوگی یہ چوئے جلم در ہوں گے شریفوں نے ملک کو بے دردی سے لوٹا شریف رادران نام کے شریف ہیں سیاست کے ڈان ہیں وزیر ریلوے شیخ رشید کی گولہ باری کہا کرپشن میں ملوث چالیس افراد لائن میں ہیں بہت جل جیل کے اندر ہوں گے وزیر ریلوے نے کہا شہزادہ محمد بن سلمان کا دورہ تاریخی ہوگا میں نے پرسو عمران خان صاحب سے بات کیا اگر خدا نہ خاصتہ یہ کڑوی گولی یہاں پہ بھی نگلنی پڑی تو پھر مہربانی کر کے مجھے بھی جو ہے وہ میمبر بنا دیجئے گا پی اے سی کا حمزہ شباز صاحب کو پچھلے پانچ کوہینوں میں میں نے اسملی کے باہر بہت سی تندو نصیحت کر کے کچھ چیزیں تو سکھائی ہیں تو کچھ وہاں پہ بھی ان کا جو چیک انڈ گالے سے فیاز الحسن چوہان کا پنجاب میں پی اے سی رکن بننے کی خواہش کا اظہار بولے پی اے سی رکن بن کر حمزہ شباز پر چیک انڈ بیلنس رکھوں گا شرم و حیاء کا دواخانہ کھولنے والے اپنے وقت پر شرم و حیاء بھول گئے علیم خان نے استیفہ دے کر پیغام دیا شباز شریف بھی مصطافی ہو جائیں دل کا علاج کرائیں گے دل کی خواہش پوری نہیں کریں گے پی اے سی کے استحکام کی جدوجہد کسی شخصیت کے لیے نہیں پارلیمنٹ سب سے اہم ادارہ ہے اس کو مضبوط اور مستحکم دیکھنا چاہتے ہیں خوشیت شاہ کہتے ہیں حکومت سیاسی نا تجربے کاری کی وجہ سے ہر معاملے پر یوٹرن لیتی ہے اپنی ناکامی کا عظام اپوزیشن کو دیتی ہے حکومت کمر توڑ مہگائی کے تدارک کے لیے فوری اقدامات کریں آزاد کشمیر میں سیاسی بہران شدت اختیار کرنے لگا لگیر نما سردار سکندر حیات اپنے ہی وزیر آزم کے خلاف میدان میں آگئے وزیر آزم کی قریبی ساتھیوں کی معاملے کا حل کرنے کی کوشش راجہ فاروق حیدر نے کابینہ اجلاس آج ہی طلب کر لیا کہتے ہیں معاملہ جلد حل ہو جائے گا پھر سہنے پیان چیت ہویا آسما کے دوش میں کھیل کی آگوش میں ہر لمحہ پرجوش میں اور پی اے سل کے دلکش رنگ اے آر وائی نیوز پر کرکٹ کا سب سے بڑا شو ہر لمحہ پرجوش آج رات گیارہ بجے سے وسیم بادامی کے معصومانہ سوالات اور منفرد انداز پروگرام کی خاص بات مختلف شخصیات کا روپ دھارے شفاعت علی فن کا جادو جگائیں گے معروف کومیڈین سخافت ناز بھی ہر لمحہ پرجوش کا حصہ باسط علی کے تفسرے اور تنویر احمد کی شولہ بیانی ستاروں کی چال سے میچ کا حال اور بیٹ کے کمال تک اسلام علیکم اے آر وائی نیوز کے ساتھ میں ہوں سادف عبدالجبال اور میں ہوں سلمان مرزا ہیڈ لائنز اپنے ملاحظہ کی بولٹن کا آغاز کریں گے ایک برے کے بعد اے آر وائی سہولت کمیٹی اب لاکھ روپے کی کمیٹی کھلے مہینے میں دو بار گھر موٹر بائک عمرہ ٹولی ایڈکیشن الیکٹرونکس اور ہالیڈیز جیسی سہولتیں سے بھری کمیٹی اور لکی ڈرو کے لکی وینر کی بقائے ایک ساتھ ماف کمیٹی کھلنے پر آپ لے سکتے ہیں سوپر پاور اور دیگر برانڈز کی بائکز زی انٹرنیشنل سکول میں ایڈکیشن بہریہ ٹاؤن میں اپنا گھر آر وائی ٹور سے عمرہ اور ٹریبل پیکجز تفصیلات کے لیے ویزٹ کریں اے آر وائی ای سہولت بازار یا بزنس آلائنس پر کال کریں 021-111-000162 یا ویزٹ کریں www.arysahoolatbazar.pk خوشیو بھری اے آر وائی سہولت کمیٹی پاوریڈ بائی آر وائی سہولت والٹ